جی تنگ تنگ گلیاں لگ رہا ہو گئے جیسے میں لاہور آگیا ہوں مجھے بھی ایسی لگ رہا ہے لیکن یہ پنڈی کے اندرون کی جو ایک فوڈ سٹریٹ ہے کرتار پورا سٹریٹ اس کے یہ گلیاں ہیں جو بلکل ہی لاہور جیسی لگ رہی ہیں میں آیا ہوں پنڈی 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 کا سویگر شہر میں پنڈی کے نام کا ٹیگ ہے پنڈی کا نام سنا ہوگا پوری دنیا نے ہم سے پہلا سپورٹ ہے میرا کرتار پورا سٹریٹ پہ کالا خان کالا خان نہاری ہاؤس اس کی نہاری مجھے مجید کی نہاری بھی کہا تھا لیکن میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ وہ مشہور ہے پہلے سے یہ بھی بہت مشہور ہے لیکن میں کالا خان اس کی ٹریک کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت کم ہائپ ہے اس کی تو کم ہائپ والی جگہیں میرے خیال میں بہتر ہوتی ہیں بٹ جو فرسٹ امپریشن جو میرا آیا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ لوگ ویلکمنگ نہیں ہیں مجھے ابھی صحیح یہ چار پانچ لوگ نا عجیب جی باتیں کر کے یہاں سے گئے ہیں مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا دوسرے شہروں کی طرح نہیں لگ رہا اس طرح کا ویلکمنگ نہیں ہے اچھا چھوڑ دیں ان باتوں کو یہ کالا خان اصل ہے جس کا اپوزٹ جو ہے گرین بولڈ ہے جو ان کی بیٹھنے کی جگہ ہے جو ییلو والا جو ہے وہ کوئی اور کالا خان ہے جس نے بیچارے نے کوئی کوپی مارنے ہی گوشش کی ہے تو میں تو اپنا آرڈر کر چکا ہوں میں یہاں سے کھانا کھا کے اب نکلتا ہوں اور آپ کو میں بھی بتاتا ہوں کہ کیسی ہے نہاری اچھا جی جیسے لاہور کے اندر بٹ کڑاہی کی ڈیفرنٹ آپ کو ملتی ہیں دکانے اس ہاں کالا خان نہری ہے اس کی بھی ڈیفرنٹ یہاں پر دکانے ہیں مجھے مجید نہری کا کہا گیا تھا لیکن میں نے کہا جو کم مشہور ہے نہ ادھر جاؤں کرتارپورے روڈ پہ ہے کالا خان نہری تو مین استاد ان کے جو ہیں وہ ادھر بیٹھے ہیں ان سے اس جگہ کے بارے میں تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ جی اسلام علیکم جی سر تھوڑا سا بتائیں جگہ آپ کی کتی پرانی ہے تھوڑا بہت بتائیں جو بھی آپ بتا سکنے سے کیا کیا دے رہے ہیں کیا کیا کھانے کے لیے ملتا ہے بھائی جی ہمارے پاس نیاری ہوتی ہے ہمارے پچاس ساٹھ سال ہو گیا دکان کو پہلے میرا بائیدہ کالا خان وہ فوت ہو گیا کالا خان بہت ہے جی جی فوت ہو گیا اب خود اس کا پتی جائج رزوان اور میں استاد اس کا ٹھیک ہے جی تو تقریباً پچاس ساٹھ سال پرانی دکان ہے اور پہلے ان کے بھائی ہوتے تھے یہاں پہ جن کے نام پہ ہے یہ جگہ کالا خان اور اب یہ اس کی ٹیک کیر کر رہے ہیں اگن بتاؤں گا کرتارپورہ روڈ پہ ہے یہ یہ کرتارپورہ روڈ آ رہی ہے ابھی بڑی آپ کو چپ چپ تھی نظر آئے گی لیکن آئیم پریڈی شور کہ یہ آپ کو اندرون لاہور کے جیسی فیل دے گی جب آپ یہاں پہ تھوڑی دو پہر میں یا شام میں آئیں گے تو ان کی اپنی یہاں پہ یہ ملک شاپ ہے جس سے میں ابھی لسی پینے لگو میرا بڑی طلب ہو رہی ہے خیر قسم کی لسی کی تو یہ چھٹی کی لسی بن رہی ہے واہ 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 لسی کا تو آپ کو پتہ یہ بھائی رسی شدہی ہے تو بھائیاں مچنے والی آج پیٹ کی کیونکہ باہر کے شہر میں آکے آئی 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 واہ 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 کہتے ہیں جتنا کم جوس نکلتا رہا ہے لیمن کا اتنا ہی وہ مزیدار ہوتا ہے اور جتے زیادہ اس کے بیج ہوتے ہیں تو جگہ جگہ کی نہرییاں کھائیں ہی ہیں لیکن یہ دیکھیں آئی ہوئے 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 ایک اتنا ملائم اور ٹینڈر سا بیف لکرے بیف ہی ہو نہیں ایم شور بیف ہی ہے اور یار کم آن دیکھیں نہاری میں ہاتھ ضرور گندے ہونے ہیں وہ بھول جائیں کہ آپ کے ہاتھ صاف رہیں گے بزار یہ لسی ہے انہی کی ہے بہت کمالی ہے بھی میں نے پی لیا ہے ایک سب تو لے لیا بہت زبردست ہے بس وہ گڑی کے اندر بیٹھ کے شوٹ لینا پڑڑا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہوئے ہوئے چسا ہوگی یہ واقعی کمال یہ واقعی بہت بہت اچھی ہے زبردست بہت کمال بہت اعلا ضرور کھائیں جی ضرور کھائیں موچھے دندی کرنا لازم ہے سبا سے شام ہو گئی ہے اور تھک گیا ہوں بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اب زیادہ کھا اس لیے نہیں سکتا کیونکہ میں آلیڈی بیزی تھا میں نے ایک اور جگہ پہ جانا تو میں ہوتا تھا خیر وہ ساری باتیں الگ میں ہوں المشہور مامو کا برگر لیکن یہ پر ایک مسئلہ چھوٹا سا مامو کے برگر دو ہیں ایک ییلو بورڈ والا ایک ریڈ بورڈ والا ییلو بورڈ والا جو ہے وہ سنس نائنٹین نائنٹی ٹو ہے اور ریڈ والا نائنٹین ایٹی سیون بہت شاید بڑے چھوٹے بھائی ہیں لیکن جہاں تک مجھے پتا لگ گئے ہیں ییلو بورڈ والا اصل مامو کا برگر ہے ہم لوگ اس کے بعد جا کے ضرور کھاتے ہیں اور میں آپ کو پچھلی پرائیسز بتانا بھول گیا ہوں میں جو نہاری کھا کے آیا تھا میرا بہا پہ ہاف پلٹ نے ہاری سا دو کلچے اور ایک لسی کے ساتھ ساڑھے چار سو روپیا لگا تھا اب ادھر کی بھی پرائیسز آپ کو بتاتا ہوں اور کھا کے بھی بتاتا ہوں کہ اصل میں مامو کے برگر کی جو ہائپ ہے وہ صحیح ہے بھی یہ بس مامو ہی بنایا ہے یہ بن رہا ہے چکن والا برگر دیکھیں 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 تو کھانسی بھی آ جاتی ہے اور یہ اب اپنا بن جو ہے اس کو تھوڑا تا تعل رہے ہیں مزے مزے گا چکن گیا اندر کوئی دیکھیں مشہور ایسی جگہ کوئی ہی ہوتی ہیں کیونکہ ہر ایک کوئی ہے اس طرح کی چھوڑے موٹے برگرز لیکن مشہور کوئی ہوتا ہے اب پتہ ہی لگے کہ یہ واقعی ورٹس ڈا ہائپ ہے یا نہیں ہے وہ بھی تھوڑی دیر میں بتا لگ جاتا ہے واہ جی سالڈ ڈال رہے ہیں ساتھ جی انڈا دو لگا دیں ایک انڈا شمی لگا دیں دوسرا چکن لگا دیں اور بیف آلہ بھی تیار نہیں تھا میں نے بیف آلہ کی بھی تاریفیں سنی ہے تو یہ دیکھیں اوپر مسالہ بھی دال دی ہے یہ اصل انگریڈینٹ ہے جو ان کو ڈیفرنٹ کرے گا دوسروں سے یہ کیا ہے بھئی کیا ہے سپائسی مسالہ یہ جی سیکریٹ انگریڈینٹ ہے جو اس کو مامو کا برگر بنائے گا واہ 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 یہ انڈا شامی 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 یہ جی بڑی فرنچ بید بید اس کے اندر ہے کئی سے بھی کوئی چھوٹا برگر نہیں ہے واہ موسیقی 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 یہ ہے پندی پرانکسٹرز یہاں کیا ہے کامرہ پندی پرانکسٹرز نائس یہ کیمرا لگا کیا ہے تازہ تازہ جوڑ لیکک آپ کی youtube چینل کے لئے یہ بن رہا ہے شامی انڈا شامی موسیقی پیپلز پارٹی یہ کپڑا مکان اس سے خان رکھ لیا اس سے خان کر لیا آسان طرح اوہ شاہش امممممممممممممممممممممممم rápido جو ہے جو ہے مٹی ہے ہی جنسی ہے ہی جنسی ہے مجھے ہیں تو بار بار پیٹ خراب اس کے لئے چکن والا اس کے لئے باقی میں نے آپ کو دکھایا ہے کیا کیا اندر دل ہے وہ آپ لگ دوبارہ سا دیکھنے پیچھے کر کے یہ اچھا ہے فردہ پرائز اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے بہتر دن ڈا شامی ڈا شامی دو ہر جگہ پر آپ کو مل جہا دے ٹھیک یعنی ایک ایک اکی جگہ ہے جو حائب ہے وہ اس لئے کہ کچھ لوگوں سے ہوں گے جنر نہیں شروع کی ہوگی بات بارش بھی ہو رہی مجھے گاری اندر بھی بیٹھنیں بات چکن والا بہتر ہے بیف مجھے کنگ آتا سب سے زیادہ اچھا اور وہ ابھی اوائلیبل نہیں لیکن جو ہے ایسا جو ہے پنڈی کے آخری سپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں اور کچھ اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ کے میں دو جگہ پہ جانا چاہ رہا تھا دونوں کڑائی کی جگہ تھی دونوں جگہ پہ میں نہیں جا سکا کچھ ٹائم منیجمنٹ نہیں ہو سکی ایک عزیز تکر شاپ تھی وہاں پہ میں نے جانا تھا یا اس کا میں نے آلٹرنیٹیو اپنے دماؤں میں رکھا تھا بابا جی کی کڑائی میں نے آرچس کی ویڈیو میں دیکھا تھا بابا جی کی کڑائی جامع مسجد روڈ پہ دونوں مجھے انفرچنیٹی نہیں ملتے کیونکہ بابا جی تو خاص طور پہ گیارہ بجے نکل جاتے ہیں خیر ابھی ہم لوگ ہیں جی المشہور ادھر کے باسیوں کے مطابق بالا بالا تکہ یہ بنی چوک بنی روڈ پہ ہے ہم لوگ ابھی ادھر ہیں اور میں یہاں سے آرڈر کرنے لگا ہوں جی ایک بیف تکہ ایک بیف کباب ایک چکن تکہ ایک چکن کباب زیادہ میں کچھ نہیں آرڈر کر رہا کیونکہ میں آرڈی پھل اور میں پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح کی ہے اور کیسا انکہ زائکہ ہے چس دیتا ہے یا نہیں دیتا سب سے بڑا سوال یہ دیکھتے ہیں اچھا جی میرا چھوٹا موٹا سا آرڈر تو ہے ریڈی لیکن اس کی پرائیس تو ذرا پوچھیں سر کی پرائیس تو بتائیں پرائیس کیا ہے چکن بوٹی اور جو چکن کباب ہے یہ نینٹین ون کا ہے اور جو بیف تکہ اور بیف کباب ہے یہ تقریباً سکسٹی سیون کا ہے ایک تکہ اور سکسٹی سیون کا یہ ایک کباب ہے بڑی ڈیفرینٹسی پرائیس ہے آپ کی سکسٹی سیون نینٹی ون چلے بہت اللہ چلے اب کھا کے بھی آپ کو ریکشن دیں کہ کیسا ہے ہمارا کھانا اچھا تو میں نے ماسک تو اپنا اتار دیا ہے کیونکہ میں نے کھانا اور دھوہا آپ کو بڑا نظر آئے گا لیکن یہ خوشبودار دھوہا ہے کیونکہ تککوں کے ڈیفرینٹس میں نے تککے کونگون سے لیے وہ میں آپ کو دکھا بھی نہ ہوں یہ ہے جو بیف باری باری ریاکشن ویڈاوٹ رائیتہ کیونکہ اصل ذائقہ رائیتے کے بغیر بتا لوگ یہ ویڈاوٹ رائیتے کے بغیر چسک رائی اس نے دو گرائی ہے جی ویڈاوٹ رائیتے کے بغیر ہم 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 بیف اس گوڈ یہ آگے جی چکن اب وہ سیم پیلٹ بے میں کھا رہا ہوں تو ٹیسٹ کا تھوڑا سا اونس بیز ہو جائے گا برٹ چکن تککہ بھی ٹھیک ہے کباب ٹھیک ہے چکن کا کباب جائے弄 چکن کا کباب جائے چکن تککہ ان sı twitter چکن تککہ سے زیادہ می icy کوئی چکن کباب ہے بھی تککہ تیکó تمہاراک ہن مطاعتے میں چکن تککہ بھی تم evac entfernt حaram چکن کباب یہ بے بہетр چکن کباب ٹھیکن ٹھیکم ہے تھوڑا سا سپائس کم ہے ٹھوڑا سا کم ہے میرے لحاظ سے شاید آپ لوگ کے لحاظ سے بلکو ٹھیک ہو یہ اوپر ڈال دی ہے ٹھیکم ہے خالی اوپر انہوں نے سپرنکل کر دیا اب میں وہ انجوائے کرتا ہوں اور اپنی ویڈیو میں آپے ختم کرتا ہوں اور نکلتا ہوں واپس لاہور کے لیے آپ لوگ کے لیے میں نے بتایا تھا کہ اب اگلی ویڈیو جو بھی آئے گی میں آپ لوگ کو سٹوری میں انفارم کر دوں گا بس مجھے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کروائے بہت محنت سے دیکھیں دوسرے شہر آیا ہوں دوسرے ملک میں جاتا ہوں اور ویڈیو بناتا ہوں اب آنکھوں میں اتنی زیادہ ہوئے پڑھئی ہے کہ میں آنکھے بند کر کے آپ کو کہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ و ناسے با با شیف کو ہمیشہ سے کرنا چاہیے شکریہ شیف صاحب بہت شکریہ بڑے اچھے تکیں آپ کے وہ میں نے چکن کا ان کو بتایا مجھے تھوڑے سے اسمیں سپائس کم لگے لیکن باقی تینوں کمال ہے بہت زبردست تین کی جی ہوگی سر